بڑی کوشش کیجئے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں میری بھی ایک دو ملاقات تھیں کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں میں نے کہا یار ایک شخص اور یہ عمران خان صاحب بیٹھیں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتاؤ پی ایم آفیس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے کہاں سے پتہ لگ گی وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر آزم کے یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے وہ کرپشن کرے گا میں نے سمجھا ہی لوگوں کے یہ بات لیکن پلی بک کیونکہ وہی پرانی تھی کہاں کرپشن کے کیسز نکالو ڈس کریڈٹ کرنا ہے کرپشن تھوپنی ہے مسٹر اے بی سی کا فلانہ دوست ہے اس سے نکال کے لاؤ کچھ نہیں آج دو سوہ دو مہینے ہو گئے کوئی کرپشن نہ نکلے گا عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا آپ کچھ کوشش میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکل لی اچھا میڈیا نیریٹیوز اگینس پی ٹی آئی فرنچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھوٹ تھا کنگ لوی کا میں ریاست ہوں میں بادشاہ ہوں میں قانون ہوں اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہتے ہیں ابھی حالی میں آپ اگر آئی ام دا کنگ کا دیکھ لیں the king can do no wrong king ہمیشہ جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے فیٹیو پہ پوری حکومت نے کام کیا ہم ہاتھ حضر بھی ادھر ہیں لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا I am the law قانون میں ہی ہوں politically isolate کرو پی ٹی آئی کو آج پی ٹی آئی واقعی politically isolated ہے کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے سب ایک طرف ہو گئے لیکن ایک strength gain ہوئی اس میں پاکستان کی عوام بغیر کسی call کے نکل آئے اور شاید جو وزیراعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے ریپورٹ کیا ایتنگ عمران ریاض تھے باقی ہم لوگ بھی تھے ان سب نے ایک بات نوٹ کی آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا کافی ٹائم لگتا ہے کہ ایک شخص فوراں اٹھ کے چلا گیا اور جب سوال جواب ہوئے کوئی رہ تو نہیں گیا اکیلا کر دیا ہے اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونے پاکستان کی عوام کھڑی یہ وہ different factor تھا change تھی جس کو کسی سازشی نے کسی بھی سازشی نے cater نہیں کیا ہوا تھا یہ وہ variable تھا عوام کا variable تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں میں quickly تھوڑا سا دو منٹ اگر آپ کی اجازت ہو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا سائفر پہ بھی media narrative بڑے بڑے مزے کے بنے اس پر اور debate بھی ہو سکتی تھی کافی مزے کی چیزیں تھی پہلا کیا بنا جی پہلی میڈیا نے report کرنا شروع کیا اور بقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو exist ہی نہیں کرتا سائفر نام کی تو کوئی بلہ ہی نہیں ہے پھر دوسری چیز ہے میڈیا کی یہ stories آئیں اور record کے اوپر موجود ہیں print کی ہیں ٹی وی پروگرامز ہیں کہ سائفر تو یہ assumptions پہ based ہے وہ assumptions ہیں ہمارے ambassador کی یا کس کی پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں کہ جی یہ تو foreign office میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا پھر جب وہ بھی ساری چیزیں کیونکہ سائفر exist کرتا تھا سائفر موجود تھا پھر کہا گیا جی conspiracy کا evidence کوئی نہیں ہے اچھا پھر عمران خان بطور وزیدعظم بھی میرا خیال وہ cricket کھیل رہے تھے اور جب انہوں نے کہا تھا کہ mentally میں strong ہوں تو بہت سے لوگوں نے under estimate کیا انہوں نے کابینہ کی بھی committee بلائی کابینہ کی special committee غالباً تیس مارچ ہوئی تیس مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزرہ سے پوچھا وہاں conspiracy کی بات پی ہوئی conspiracy کا ذکر بھی اس میں ہوا اور پھر اکتیس کو national security committee بھی انہوں نے بلالی اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ blatant interference اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو اکتیس کو national security committee کی میٹنگ ہوئی اس نے تیس مارچ کے جو منٹس اور special cabinet کے ہیں ان کو ratify کیا اب تیس مارچ کو آپ سب وفاقی وزرہ جو اس میں بیٹھے تھے اس وقت کے وزیر آزم اس میں بیٹھے تھے ان سب نے conspiracy اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے آپ سب ہی یہاں پہ بیٹھیں اگر کس نے contact کرنا ہے تو سابق وزیر آزم خود بیٹھے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ ایک تیس مارچ کو جو special cabinet میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے بالکل سازش کا میں clear as a journalist claim کر رہا ہوں پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ intelligence ہم نے خود ہی کر لی اور intelligence کی basis پہ obviously اس پہ سوال اٹھے کہ intelligence ہمارے intelligence کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں پاکستان کی security کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں drag کیا جائے سیاسی معاملات میں اور یہ کہا جائے کہ جی investigations ہوئیں کونسی investigations یہ سوال ہوئے اب ریجیم change میں intelligence کا بنیادی کردار ہوتا ہے intelligence information کا بنیادی کردار ہوتا ہے اگر آپ اگلی سلائٹ کریں زرا Colin Powell US Secretary of State UN Security Council میں intelligence information کی بیس پہ انہیں کہا جی یہاں پہ یہ والے weapons عراق میں موجود ہیں یہ chemical weapons ہیں یہ nuclear weapons وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں عراق اور ختم ہو گئی عراق تباہ ہو گیا یہ اس intelligence information کی اوقات تھی value تھی جو آج تک نہیں میں ایک اور آپ کو افغانستان سے related intelligence information دیتا ہوں intelligence disinformation کہ اسامہ بن لادن کے پاس nuclear weapons ہیں اور اسامہ بن لادن کے پاس nuclear weapons اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں world exclusive don نے بھی front page پہ چھاپا کہ یہ ایک exclusive interview ہوئے اسامہ بن لادن کے پاس nuclear weapons ہیں وہ nuclear weapons آج تک نہیں نکلے تو یہ ہوتی ہے intelligence information جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے اسے verify نہیں کرتے بہت سی جی ایٹیز میں intelligence information آتی ہے بہت اچھا کام ہوتا ہے لیکن اس کی verification چاہیے ہوتی ہے intelligence اور intelligent information میں فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں propaganda پہ اگر ہم جائیں declassified documents بہت سارے آگئے چلی کے حوالے سے ایران کے حوالے سے کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے میں نے کہ یہ والے larger issues آپ کے سامنے رکھوں پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا فورن منیسو شام احمد قریشی یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انتھنی بلنکن سے فورن آفیس نے رابطے کی کوشش کی نہیں ہوا ان بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں تو یہاں سے آپ جو میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو external factor اور وہ linkages کہ یہ فیصلہ white house میں ہوا یو ایس نسی میں ہوا اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ سٹیٹ کے لیول پہ یو ایس سٹیٹ نے کیا صدر جو بائیڈن نے کیا اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونز تھے پلان فور نیو امریکن سنچری اس کا بقاعدہ طور پہ حصہ تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا دو ہزار ایک کے بعد پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ویژین چینج آپریشن بقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے عراق اس کی ایک مثال ہے انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں میں بڑا بریف فکروں گا کیونکہ میں ٹائم بتایا گیا دس منٹ ہے انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے پاکستان کا کون سوچتا ہے کیا ہم صرف انڈویجولز کا سوچیں گے کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے انڈویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے پاکستان کا کون سوچ رہے کیا وزیراعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈویجولز کے بینیفٹز دیکھ رہا تھا اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپیریسی ہے اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے اس میں انڈویجولز اور انسٹیوشن نے دومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں اس میں آپ کو انسٹیوشنل اور انڈویجول دومیننس نظر آتی ہے اچھا کوورٹ ایکشن بھی اس میں بقاعدہ طور پر پلان ہوئا میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اور بینگ ایک ایکٹف جنرلیس ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ میڈیا نیریٹیوز بننا کیسے اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اپینین شیپ کرنا ہوتا ہے پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ڈاکومنٹیڈ ہے اس سارے کیس میں بھی